یہ بریڈر بکرہ ہے اور یاد رکھئے جو ہے کامیاب گوٹ فارمنگ کے لیے ایک اچھا بریڈر کا ہونا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور آپ اس بریڈر کو دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر کا راجن پوری یہ بکرہ ہے بڑا اونچا لمبا اور یہ بڑا اچھا بریڈر ہے اور آپ اس کی بریڈ کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی جو بریڈنگ ہوگی اس سے جو بکریاں یا بکرے جو بریڈ ہوں گے وہ کیسے ہوں گے تو یہ بریڈر جو ہے وہ ایک اچھے گوٹ فارم کے لیے ایک اچھے بریڈر کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو کوشش یہ کریں کہ آپ جو بریڈر لیں وہ شاندار ہو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران چودری اور اس وقت میں اپنے گوٹ فارم پر ہوں تو آج تک میں نے اس گوٹ فارم کی کوئی ویڈیو جو ہے اپنے چینل نیچر ڈسکوری پر نہیں ڈالی تو لیکن بہت سی ویڈیوز میں نے دیکھی جس میں جو ہیں لوگ وہ شیئر کرتے تھے اپنے ایکسپیرینس تو کہ وہ کیسے جو ہے گوٹ فارم کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو دوستو یہ گوٹ فارم ہے چھوٹے بھائی کا ہے یہ اور اس پر میں بھی یعنی اس وقت دیتا ہوں اسے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کم جگہ میں یہ گوٹ فارم جو ہے وہ بنایا گیا ہے بڑا سادہ سا یہ گوٹ فارم ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ پلر آپ دیکھ سکتے ہیں تو تقریبا یہ ڈیٹ سے دو مرلے جگہ ہے جہاں پر جو ہے اوپر جو ہے وہ شیطیر وغیرہ سے وہ شیلٹر بنایا گیا ہے اور نیچے جو ہے وہ لوہے کے جنگلے جو ہیں لگے ہوئے ہیں اور یہ اوپن جگہ ہے یہ بھی تقریبا دیڑ ایک مرلہ ہے یعنی تقریبا ٹوٹل تین مرلے جگہ ہے جہاں پر ہم نے یہ بڑا سادہ سا جو ہے وہ گوٹ فارم جو ہے وہ بنایا ہوا ہے تو تقریبا دیڑ مرلہ جگہ جو ہے وہ کورڈ ہے اور کورڈ بھی بڑا سادہ سی کورڈ ہے یعنی آپ جو ہے بانس اور شیطیر سے آپ نے ایک چپڑ ٹائپ جگہ جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے اور اس کے اندر لوہے کے جنگلے جو ہیں وہ لگایا ہوئے ہیں اور رات کو جو ہے وہ بکریوں کو ایک جنگلے میں بند کر دیا جاتا ہے بکروں کو دوسرے جنگلے میں اور تیسرا جنگلہ جو ہے وہ صرف نئے پیدا ہونے والے بچوں کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین جنگلے ہیں یہ اور یہ تینوں جو ہیں الگ الگ کاموں کے لئے مخصوص ہیں اور یہ جو ہے باہر ان کے کھانے کے لئے جو ہے وہ ایک لوہے کے جو شیڈ ہے وہ بنائی گیا ہے تو اس میں ان کا چارہ ڈالا جاتا ہے تو ویورس میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا جو یہ گوٹ فارم ہے اس پر میں یعنی کوئی خاص ہی نہیں ڈالتا بلکل کوئی لانگی درختوں کی جو ہے وہ ہم نہیں لے کر آتے کوئی اس کے لئے ہم نے الگ سے ملازم جو ہے وہ نیا نہیں کھڑا کیا ہوا جسٹ جو ہے وہ فیڈ ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ جو ہے وہ بھوسہ ہے اور کھل جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں تو بکروں اور بکریوں کی صحت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور یہ پانی پلانے کے لئے ایک تھال جو ہے وہ رکھا ہوا ہے پانی اس میں بھرا ہوا ہے تو بکریاں جو ہیں وہ پانی پی لیتی ہیں تو آپ اس وقت چونکہ کافی دنوں کے بعد سردیوں کا موسم ہے دھوپ نکلی ہے تو تمام بکرے بکریاں اور ان کے چھوٹے جو نوزائدہ بچے ہیں وہ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں ورنہ جو ہے وہ انہیں الگ الگ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے تو جگہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل یہ تین مرلے جگہ ہے اور بڑا سادہ سی کورنگ اس کی کیوئی ہے یہ آپ کے سامنے یہ جو شیٹ ہے اس کی آپ لمبائی چوڑائی آپ دیکھ سکتے ہیں دو پلر صرف اس میں دیے ہوئے ہیں اور اوپر جو ہے بانس اور جو ہے وہ سرکنڈوں کا جو ہے وہ چھپر بنایا گیا ہے اور لوہے کے تین جنگلے ہیں جس میں ایک جنگلے میں جو ہے یہ آپ چھوٹے بچے بھی دیکھ سکتے ہیں چونکہ دوپ نکلی ہوئے ہیں تو انہیں تھوڑا سا آزاد جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ یہ جو ہے یہ باہر یہ بھی گھوم پھر سکیں تو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ فیڈ جو ہے وہ ہم انہیں یوس کراتے ہیں وہ ان کی ٹائمنگ یہ ہے کہ صبح کے وقت جو ہے ہم انہیں فیڈ ڈالتے ہیں اور صبح کے وقت یہ ہوتا ہے کہ خوشک فیڈ ہے بالکل یہ ہم دو سے تین ماہ کی جو فیڈ ہے وہ لے کر اکٹھی رکھ لیتے ہیں تاکہ گرمی سردی بارش میں یعنی خوراک کا ان کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہ فیڈ ہم لے کر اکٹھی رکھ لیتے ہیں صبح کو ہم تقریباً جو ہے سات ساڑھے سات بجے انہیں فیڈ ہوا ہے وہ ڈال دیتے ہیں سات بجے تو پھر دوپہر کو بارہ ساڑھے بارہ بجے ہم کھل اور بھوسا جو ہے وہ ڈالتے ہیں ان کے پاس ہی یہ بھی کھل اور بھوسا کچھ بچا ہوا بھی ہے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ان کے شیڈ میں بچا ہوا بھی موجود ہے تو پھر رات کو تقریباً جو ہے وہ سات بجے ساڑھے سات بجے وہ پھر فیڈ جو ہیں وہ انہیں ڈالتے ہیں تو یہی ہمارا معمول ہے بڑا سادہ سا یہ معمول ہے اس میں کوئی جو ہے ایکسٹرا آرڈینیری کام نہیں ہے تو یہ آپ بکریوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اور ان کی صحت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں صحت سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جو ہے ماشاءاللہ سے بہت صحت مند ہیں اور آپ کو میں بتاؤں دو اٹھائی سال پہلے جو ہے یہ بکری جو ہے وہ ایک کاغذ پڑھا ہوا تھا تو یہ چیز بڑی نقصان دے ہوتی ہے ان کے لیے کاغذ وغیرہ جو ہے پلاسٹک کے جو ہیں کیوں یہ حضم نہیں ہوتے اور پھر جو ہے ان کے لیے بڑے پرابلم کریئٹ کرتے ہیں تو اگر آپ ایسی کوئی چیز دیکھیں تو فوراں جو ہے وہ ان کے موں سے وہ لے لیں تاکہ جو ہے وہ ان کے سٹامک کو جو ہے میدے کو وہ نقصان نہ ہو تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ تمام جو وائٹ کلر کے بکرے ہیں یہ جو ہے راجنپوری بکرے ہیں راجنپوری بریڈر بھی جو ہے یہ راجنپوری ہے تو راجنپوری نسل جو ہے اس کی بڑی مانگ ہے یہ بریڈر آپ دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت یہ بریڈر ہے اور اس وقت لاکھوں روپے جو ہے اسی بریڈر کی قیمت جو ہے وہ لگ چکی ہے لیکن چونکہ مجھے خود اپنے فارم کے لیے بریڈر چاہیے تو یہ فارسیل جو ہے وہ نہیں ہے بالکل تو آپ اس بریڈر کو دیکھ سکتے ہیں چھوٹی بکریاں جو ہیں وہ دودھ پینے میں مصروف ہیں تو میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ آپ جو ہے چھوٹے پیمانے پر یہ دیکھئے ایک تھن جو ہے وہ اس کا خراب ہوا ہوا ہے کوئی دوست جو ہے وہ اگر کوئی مجھے اس کے لیے مشورہ دے کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تو کائنڈلی آپ کے کومنٹس کی انتظار کروں گا میں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ چھوٹے پیمانے پر جو ہے یہ کام شروع کر سکتے ہیں آپ تین یا چار بکریوں سے یہ شروع کریں اور میں نے بھی اسی طرح کیا تھا اور اس وقت میرے پاس تقریبا جو ہے وہ چالیس پچاس جو ہے وہ بکریاں اور بکرے جو ہے موجود ہیں اور ہر سال جو ہے میں ان سے لاکھوں روپے جو ہے وہ کمارا ہوں ہر سال جو ہے دس پندران دس پندران جو بکرے ہیں وہ میں سیل کر دیتا ہوں اور میں اس سے لاکھوں روپیا جو ہے وہ کمارا ہوں بہت کم جو ہے اس پر خرچ ہے اور میکسیمم ایک بکرہ میرے اندازے کے مطابق خال بھوسا اور فیڈ ملا کر وہ تقریباً ساٹھ سے ستر روپے پاکستانی روپے وہ تقریباً وہ کھا جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس تیس ہیں بکرے بکریاں ہیں تو تقریباً آپ دو ہزار وہ ڈھیلی کا خرچہ لگا سکتے ہیں تو وہ میں بتا رہا ہوں کوئی سبس چارہ میں انہیں نہیں ڈالتا کوئی جو ہے درختوں کی لانگی وغیرہ ہے وہ انہیں میں نہیں ڈالتا اور اس میں جو ہے چینیوٹی بکریاں بھی جو ہے وہ ہم نے لی ہیں بیتل بکریاں بھی ہیں تو یہ تمام ویریٹی آپ کے سامنے ہے اور تمام بکریاں جو ہیں ویورس وہ خاصی صحت مند ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ یہی تھا کہ گوٹ فارمنگ جو ہے یہ بڑا جو ہے ایک تو حلال کاروبار ہے یہ اور اس میں حلال کام میں جو ہے وہ نفعی نفع ہے تو اس کے لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے چھوٹے سے چھوٹے سے پیمانے پر آپ اس کام کو شروع کیجئے چھوٹی سی جگہ پر اور اس جگہ پر کوئی زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو اور آپ یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اتنی بڑی جو ہے تقریبا جو ہے چالیس فٹ جو ہے وہ اس کی فرنٹ ہے اور تقریبا جو ہے بیس فٹ جو ہے وہ اس کا بیک ہے ٹھیک ہے فورٹی زرب ٹوینٹی یہ ٹوٹل یہ جگہ ہے آپ اس کے جو ہے فورٹی زرب ٹوینٹی آپ اس کے مرلے جو ہے وہ بنا لیجئے تین چار مرلے یہ بنتے ہیں تو اس میں یہ میں نے اپنا تمام جو ہے یہ میرا شعوت بھی ہے یہ بھی پورا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں سے مجھے خاصا جو ہے وہ منافع بھی ہو رہا ہے تو تمام دوستوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ بھی جو ہے وہ گوٹ فارمنگ جو ہے اگر آپ اس کا شوق رکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے کچھ بکریوں کو اندر ہی جو ہے فیڈ ڈالی ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے یہ فیڈ وہ بڑے شوق سے کھاتی ہیں اور یہ اس میں جو ہے پروٹینز وغیرہ کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے تاکہ انہیں تمام غزائیے سے بھرپور جو ہے فیڈ وہ ملے تو دوستوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ بھی اپنا جو ہے یہ کاروبار جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں اور اسے بڑے اچھے پیمانے پر جو ہے وہ چلا بھی سکتے ہیں بہت کم خرد سے یہ کام شروع کر سکتے ہیں اور اسے لاکھوں روپے جو ہے وہ آپ کما بھی سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو جو ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی آپ نے اگر میرے چینل نیچر ڈسکوری کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے آپ کا ہوسٹ عمران چودری آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ